جسے اسلامی آنتقواد یا اسلامی ٹیررزم کہا جا رہا ہے زید خالد صاحب اگر برگیڈر صاحب کی رائے کو صحیح مانا جائے تو اسلامی آنتقواد نام کی کوئی چیز ایگزیسٹ ہی نہیں کرتی بلکہ آنتقواد کے چہرے پر ایک مکھوٹہ لگا دیا گیا جسے اسلامی آنتقواد یا اسلامی انتہا پسندی کا نام دیا گیا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم یا مسلمان قوم یا وہ قوم جو اسلام کو مانتی ہے اس نے کسی کو اتنا موقع کیوں اور کیسے دیا کہ اس کے چہرے پر ایک مکھوٹہ لگا دیا جائے اور اسے تمام دنیا میں انتہا پسند ڈیکلیئر کر دیا جائے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر کہیں پر بلینک ہے تو کوئی بھی وہاں پہ آکے کچھ فل کر سکتا ہے اگر اسلام کیا سکھاتا ہے اور مسلمان کیا چیز کو مانتے ہیں یہ چیز اگر مسلمس کلیرلی بتا دیتے دنیا کے انسانوں کو اور کلیریٹی رکھتے ہیں ایک کمیونکیشن ہوتا ایک بات پیغام صرف پہنچائے جاتا کسے کیا ماننا ہے وہ تو اوپر والے نے اختیار دیا ہے وہ تو کوئی لے نہیں سکتا لیکن اگر یہ پیغام ہم پہنچائے ہوتے وہاں پہ ایک خالی جگہ نہیں ہوتی تو کوئی بھی وہاں پہ آکے کوئی لیبل فٹ نہیں کر سکتا لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے کہ جب ہم ایک کمیونکیشن گیپ رکھتے ہیں اسلام کیا سکھاتا ہے وہ چیز کے تعلق سے ایک awareness عام masses میں ہے ہی نہیں تو پھر جو بھی کچھ بھی کہہ دے یہ دھرم آتنگوات سکھاتا ہے یا یہ religion یہ سکھاتا ہے تو وہ چیز وہ لیبل آ کر چپک جاتا ہے وہ لیبل آ کر اس طرح سے ہم پر فٹ ہویا آتا ہے تو اس situation میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی ساری ایسی طاقتیں forces, lobbies رہے ہیں ابھی نہیں history میں بھی جن کا ایک مقصد تھا انسانوں میں جھگڑا پہلانا فساد پہلانا جنگوں کو پہلانا problems create کرنا یہ کوئی نیا problem نہیں یہ جو آج دنیا میں ہو رہا ہے یہ history میں ہوتا آیا ہے الگ الگ طرح سے لیکن ہم یہ دیکھیں کہ اس چیز کے اندر کرنا کیا ہے ایک اس شخص کو جو اس چیز پر ایمان لاتا ہے اللہ پر اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر اللہ کے بھیجیوی کتاب پر اسے کیا کرنا ہے ایک عام انسان کو کیا کرنا ہے تو جو ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا سر مائدہ سرہ پانچ آیت نمبر چونسٹھ کہ وہ لوگ جم کی آنکھ سلگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو بجھا دیتا ہے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سلگاتے آئے ہیں اور آتے رہیں گے لیکن ہم کیا کریں یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کر کے اس کی solution کو جانیں